اس سے پہلے ہم آپ کو ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ماس خورا کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم کرانک پیرنوڈائٹس کہتے ہیں اپنے زبان میں جس میں دانتوں اور مسونوں کے درمیان پتھری جم جاتی ہے آج اس کی ہم آپ کو لائی فکچر دکھانے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ تمام مسونوں کے نیچے بھی اور دانتوں کے اوپر یہ پتھری جمی ہوئی ہے تو یہ پتھری صرف یہاں نظر نہیں آرہی اس کے نیچے تک بھی ہے اور اوپر سٹین بھی بن جاتے ہیں اسی طریقے سے دیکھئے یہ آپ اندر کی سطح دے سکتے ہیں یہاں پر پتھری زیادہ جمتی ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ نیچے والے جو دانت ہیں ان کے اندر کی سطح خاص طور پر یہاں پر دھوک بنانے والے غدود جو ہوتے ہیں ان کی اوپننگز کھولتی ہیں تو اس میں جو سلائیوہ آتا ہے اس میں کیلشم زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم میوکس کہتے ہیں اور اس میوکس سلائیوہ کی وجہ سے یہاں پر پتھری زیادہ جمتی ہے دوسری ریزن کیا ہے کہ جب ہم برش کرتے ہیں تو اکثر یہ جگہ ایسی ہے جو نگلیکٹی رہ جاتی ہے یہاں پر برشنگ صحیح نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ سے بھی یہاں پر پتھری زیادہ جم جاتی ہے پھر جیسے کہ اسیلی فوڈ انٹیک ہوتا ہے یا کولڈنگز کا انٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے دانتوں کی سرپیس جو ہے وہ رف ہو جاتی ہے اور اس رفنیس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر سٹین زیادہ بن جاتی ہیں سیمیلرلی کیا ہوتا ہے اوپر کے اگر ہم جائیں تو جو پہلا بڑا دانت ہے جیسے فرسٹ مولر کھا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے سلیوری گلینڈ کی ڈکس یا تھوک بنانے والے گھدود جائیں ان کی اوپننگز ہے اور وہاں پر بھی سلیور زیادہ ہوتا ہے اور جو تیسری سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے صحیح طرح سے برش نہ کرنا تو اس کے اوپر بھی ایک ہم ویڈیو بنائیں گے اب ہم اس کے بعد اس کا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں جس کو سکیلنگ پروسیجر کا جاتا ہے یا گم تھیرپی کہتے ہیں اور اس میں ہم صفائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھائیں گے تو یہ الٹراسونک ٹیپ ہے جس کے تھوکھ ہم دانتوں کی صفائی کریں گے ساتھ میں پانی آئے گا ایزا کولنٹ ایکس کرے گا کیونکہ جو فرکشن کی ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس کو پول ڈاؤنٹ کرنے کے لئے دانتوں کو ڈیمیج نہ ہوگی تو جیسے کہ یہ اوپر ساتھ ہم ساتھ کریں گے دانتوں کی اسے طریقے سے مسروروں کے نیچے جاتے بھی تھوڑی تھوڑی ہم صفائی کریں گے تو اب ہم یہ پروسیجر کریں اس کے بعد ہم آپ کو اس کا ایزلٹ بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے پتھری ریمو ہو رہی ہے اور کیونکہ مسوڑے سوڑے ہوئے ہیں تو اس میں تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے جو بعد میں میڈیسن کے پروہ کور ہو جائے گا اور ان کے مسوڑے وہاں ہیلڈی کنیشن میں آ جائیں گے موسیقا